بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہمیرے جماعت اسلامی سید بنور حسن صاحب تشریف رکھتے ہیں آپ کو سار بہت بہت شکریہ میں لائے کرنے کا آپ نے وقت نکالا میں سار بس پہلا ایک سوال کر کے تاکہ ہم جلد از جلد جتنا اس مختصر وقت میں آپ کو نقطہ نظر ہم سمجھ سکتے ہیں ہمارے سار بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قضیہ چل رہے ہیں نا ڈگریوں والا یہ وہ یہ کمبل لینے کی تیاری ہو رہی ہے ہم بڑھ رہے ہیں میڈ ٹم الیکشنز کی طرف ایک تو میں آپ سے یہ جاننا چ جاؤں گا کہ کیا آپ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم واقعی اس طرح بڑھ رہے ہیں اور بھی اگر فرض کریں کہ ایسا ہو رہا ہے تو آپ کے پروسپیکٹس تو سار ابھی جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں تین لاہور اور پنڈی میں دو لاہور میں ایک پنڈی میں وہاں کے آپ کے بڑے فارمیڈیبل کرنڈیٹ مثلا جیسے یہاں پہ سلمان بڑھ صاحب لاہور میں ان کی پیفارمنس جو ہے وہ گزشتہ دنوں سے پور رہی تو اگر الیکشن بھی ہوئے تو آپ کو کیا ملے گا یہ بس اس کا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ حضرات نے زحمت فرمائی یہاں تشریف لائے ہیں عزیزہ نگار یہ بات تسلسل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جالی ڈگریوں کا معاملہ اتنی دور تک پھیلاوہ نظر آتا ہے اور یہ تہکرنائی مشکل ہے کہ کس پارٹی کے پاس جالی ڈگری ہولڈر زیادہ ہیں ہر ایک ایک دوسرے سے آگے ہے اس کانٹیکس پہ بہت سے لوگ مٹرم الیکشن کی بات کر رہے ہیں لیکن جو زمنی انتخابات کے اندر جالی ڈگری والوں کی پرفارمنس ہے اور جتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے ووٹ لیے ہیں اس سے تو یہ بات واضح ہے کہ جالی ڈگری اور نو ڈگری یہ لوگوں کے نزدیک میٹر نہیں کرتا جو اشیوز ہیں وہ بھی دوسرے ہیں اور لوگ چوروں کو لٹیروں کو امریکی ایجنٹوں کو بھی ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں اور پچپن ہزار ساٹھ ساٹھ ہزار ووٹ لوگوں کے نکلے ہیں تو اس لیے میرے نزدیک میٹرم الیکشن کسی مسئلے کو ریزول نہیں کرے گا جب تک امریکہ کی مداخلت اس ملک کے اندر موجود ہیں اور ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں جب تک ہماری معاشی اور سیاسی پالیسیوں میں ہم دوسروں کے دوستے نگر ہیں اور ہماری آزادی اور خدمتاری سلو ہو چکی ہے آپ میٹرم الیکشن کرائیں فلٹرم الیکشن کرائیں میں ذرا معذرہ چاہوں گا دیکھئے جماعت اسلامی نے شروع دن سے اسلامی انقلاق کی بات کی ہے لیکن آپ کی ابھی تک کی جو تاریخ رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ آپ کی جماعت نے یہ کہا ہے کہ ہم تبدیلی ووٹ کے ذریعے لانا چاہتے ہیں اسی لیے مجھے یاد ہے بہت پہلے جب انیس سو اکاون میں ماچی گوٹ وغیرہ ہوا آپ کے بانی نے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو جمہوری راستہ آپ کی باتوں سے تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ تو ایمان ختم ہو جائے عوام پہ کہ جی وہ تو چوروں ڈوٹیروں کو دیتے ہیں لہٰذا ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں آپ اسلام بزریہ انقلاق غیر جمہوری طریقوں سے ایسے ایمان کے بجائے یقین کا لفظ استعمال کیا کریں کیونکہ ایمان کا حالہ درہا عقیدے کی طرف چل جاتا ہے تکہ نظر ان تم باتوں کے دیکھئے جمہوری اور انتخابی اگر یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں اور کھانے کے کچھ اور ہیں جمہوری اور انتخابی اگر یہ ڈیکوریشن پرپرزس کے لیے ہے اور کاسمیٹر قسم کے چیز ہے تو یہ کسی سے مخفی نہیں ہے جس سوسائیٹی کے اندر آئین بالا دست ہو قانون کی فرما روائی ہو اسٹیٹیشنز کام کر رہے ہو وہ انتخابات تبدیلی کا دریہ ہوتے ہیں اور جہاں یہ ساری چیزیں تلپٹ ہو چکی ہوں وہ انتخابات چوروں اور نٹیروں کو سر پر بٹھانے کا دریہ ہوتے ہیں یہی بات ہے پھر آخر راستہ کون سا ہے اگر عوام بھی نہیں ہیں اور روایتی سیاسی جماعتیں بقول آپ کے امریکہ کی ایک طرح سے ڈیکٹیشن لے رہی ہیں تو پھر تبدیلی تو نہ ہوئی تو پھر تو وہ دوسرا راستہ آپ برا نہ مانئے گا وہ روایتی ملہ والی اپروچ ہو گئی کہ عوام کالنی نام والا کوئی آدمی اس سے انکار کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو فلاوٹ کیا جا رہا ہے تو وہ آدمی تو زرداری کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ سپریم کورٹ جو چاہے فیصلے کرے جو چاہے فیصلے کرے ہم ان کو پرکا کے برابر اہمیت نہیں دیں گے تو ہمارا یہ خیال نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسٹیٹوشن کے درمیان تصادم اور مہادارائی کسی انتخابی نتیجے کو فیر نہیں بنا سکتی اور ایک ہی شخص کے ہاتھ کے اندر سارے اختیارات کا مرکوز ہونا اس کے نتیجے میں فیر اس لیے بات ٹھیک ہے کہ یہ جو اکائیاں اس وقت موجود ہیں یہ انتخاب کو شکست دینے والی کائیاں ہیں آئین کو بے دست اپا کر دیا جائے قانون کی فرماروائی کو ٹھوکر لگا دی جائے جوتے کی نوک پر رکھا جائے اداروں کے درمیان تصادم و مہادارائی کھلے کھلے نظر آئے جب سوسائیٹی کے اندر یہ ان ایون باؤنس ہوگا اس سرکٹ کے اندر تو اس کے نتیجے میں لازمان جالی ڈگری والے بڑے ہیرو قرار پائیں چور اور لٹیرے اور مافیا اور قبضہ گروپ جو اور یہ ہو رہا ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو امریکہ گو کی تحریک شروع کی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک اویکننگ ہے ایک بیداری ہے لوگوں کی ترجیحات سوچ کی بدلی ہیں ایٹی سیون پرسنٹ لیٹسٹ سروے کے اندر لوگوں نے کہا ہے کہ ہم امریکہ اور اس کے مداخلت کے خلاف ہیں اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ہماری گو امریکہ گو تحریک کبھی ہے اس کے نتیجے میں حالات میں سازگاری پیدا ہو اور انشاءاللہ ہوگی تو الیکشن بھی مفید ہے اور تبدیلی کر آتا ہے مجھے اس سے اتفاق ہے کہ پرامل تبدیلی جو ہے وہ آئین کے دائرے میں ہو سکتی ہے غیر آئینی طور طریقے بدنی کے راستے یہ شریعت کے بھی خلاف ورزی ہے اور انسانی جان مال کا زیا یہ اس میں بہتاد کے ساتھ اچھا منور صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ابھی آپ کو بھی ٹائم چاہیے ایک الیکشن دوہزار آٹھ میں آیا آپ کی جماعت میں اس نے بائیکارٹ کیا وہ فیصلہ اس وقت تبدیلی کے لیے کوئی حالات ایسے تھے سات آٹھ سال کی عمریت تھی اس کے انتیجے میں لوگ تھوڑے سے باشور ہو گئے تھے لیکن آپ نے موقع گوا دیا اور آپ اگلے الیکشن کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے بیسے تو مناظ بھائی جو دوہزار آٹھ کے الیکشن تھے اور اس میں ہمارا جو موقع یہ پلی تھا وہ تو وقت اور حالات نے درست صحیح صحفی صدی درست ثابت کر دیا ہمارا موقع یہ تھا کہ پرویز مشرف کے ہوتے ہوئے جو الیکشن ہوں گے اس میں جیتنے والے بھی پرویز مشرف کی پالیسیوں کے تسلسل کو ہی برقرار رکھیں گے اس لیے پرویز مشرف کے خلاف ون پوائنٹ ایجنڈا لے کر ساری پارٹیوں کو اٹھنا چاہیے اس کو ریمیو کرنے کے بعد اس کی وردی اتارنے کے بعد پھر جو الیکشن ہوں گے وہ فیر ہوں وقت نے ثابت کر دیا کہ انہی پالیسیوں کے تسلسل برقرار آپ تو نہیں انہم بزاری شرف آپ تو پرویز مشرف نہیں ہے نہیں سب میں ایک اور بات کروں دیکھیں جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تو ہماری عدلیہ جو ہے اس کو اپروف کر دیتی ہے اور اس بینچ کے ایک ممبر اب ہمارے اور آپ کے ہماری قوم کے یوں محسوس ہو رہا ہے نجات دہندہ ہوں گے آپ کی اپنی جماعت میں سر اگر آپ لوگ سترمی ترمیم کو اپروف نہ کر دے تو مشرف صاحب جو ہیں دو آزار چار کے بعد یونی فارم میں کانٹینیو نہیں کر سکتے تھے اب یہ کہ آخیر میں جب باری آ جاتی ہے ہیرو بھی آپ بنتے ہیں اور آمروں کو مضبوط بھی آپ کرتے ہیں یہ تو انفیر بات ہے نا سارو اور الزام پر عوام پر دے دیتے ہیں میں دہا آپ کی گفتگو میں نجات دہندہ پر میری سوئی ذرا اٹک گئی ہے اس سے نکالتا ہوں تو آگے بڑھتا ہوں ذرفقار علی بھٹو صاحب تو کنونشن لیگ کے سیکریٹی جنرل تھے نا ایوب خان کے دستراز تھے پھر کیا ہوا آچانک وہی جو لغز آپ نے استعمال کیا پھر لوگوں کو وہ نجات دہندہ نظر آئے اس لیے کہ وہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لے کر اٹھیں تو اگر کوئی آدمی اپنے ذوق کو تبدیل کرتا ہے اپنی ترجیحات کو تبدیل کرتا ہے سوچ اور فکر کے نتیجے میں عوام کو اپنے تو اس کو تانہ نہیں دینا چاہیے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس میں جو مادی ان کا رہا ہے وہ سب کے سامنے کھولی کتاب کی طرح ہے لیکن جو حال ہے اور کافی دیر سے وہ حال چلا آ رہا ہے اور بہت سے لوگوں اس پر حال بھی آ گیا ہے اس کانٹیکس میں چیف جسٹس کی پرفارمنس ہے وہ آئین کے مطابق ہیں قانون کی فرما روائی کے لیے ہیں اور کلپٹس کو اور چہروں کی نقاب کو شاہی کے لیے اور ان کے چہروں کو بے نقاب کرنے کے لیے اب جالی ڈگری کے ایک کیس کے اوپر ان نے تفصیلی فیصلہ بھی قدشتہ رو جاری کیا ہے جس میں تین سال کی سزا بھی رکھی ہے اس میں ایک سو چالیس کچھ لوگ ایک سو تیس کہہ رہے ہیں کچھ چالیس کہہ رہے ہیں کچھ اسی کہہ رہے ہیں بہرحال ایک اچھی خاصی تعداد ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر الیکشن کمیشن اتنے بڑے لوگوں کے خلاف جو کہ ایک بڑے پارفل لوگ ہیں ان کے خلاف عمل درامت کر لے گا اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک این آر او کے اوپر ابھی تک خط نہیں لکھا گیا مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے یعنی اپنی بلا چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے اوپر ڈال دی ہے یہ جو تین سال کی مدد کی بات کہی جاتی ہے یہ بھی بیمانی ہے اصلاً ایسے لوگوں کو جنہوں نے پوری قوم کو چیٹ کیا ہو دھوکہ دیا ہو جھوڑ بولا ہو ایسے لوگوں کو تاہیات ان پر پابندی ہونی چاہیے ڈسکولیفائی کرنا چاہیے اور یہ ان کو پہلے ہی کر دینا چاہیے بجائے اس کے دشتی جیسے لوگ دوبارہ انتخاب میں حصہ لیتے اور اب بھی انہوں نے جو الیکشن کمیشن سے کہا ہے میرا میں یہی تاثر ہے کہ یہ ڈیلائنگ ٹیکٹس کی تعریف میں آئے گا ممکن ہے ان کی نیت ورازہ چیف جسٹس کا یہ نہ ہو لیکن جو عملاً ہوگا اس کا بینیفیشلی جو ہے وہ جالی ڈگری والی قرار پائیں گے اور ان کی صحت پر کوئی اثر اس کا نہیں پڑھ سکے گا اس لیے میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اس کام کو عدالتوں کو کرنا چاہیے اور برہبینی دوگوش ان تمام لوگوں کو انجام تک بات جالی ڈگریان تو بکا ہے ہم مدرسے سے یہی ہمارے علماء اکرام نے وہ فاقل مدارس نے انہوں نے جاری کی ہیں جو بعد میں پتا چلا کہ اس کو دستی کی وسائل لیں باقی ان کے پاس بھی دوسری ڈگریان تھی مدرسے سے یہ لوگ آئے تھے تو وہ تو آپ کی کلم رو میں آپ کا بھی ایک اسلامی یہ جو مدرسے کلر سسٹم ہے مولان عبد المالک والا اس سے آپ کا ایک تعلق ہے نہیں ہمارا تو تعلق کالوجی اور انورسٹیوں سے بھی ہے ہم نے بیشمار کالوجیز کھولے ہوئے ہیں انورسٹری ہم چلا رہے ہیں طالبی ادارے ہم چلا رہے ہیں اس لیے فی نفسہ ہی یہ تو آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے اور اس میں سب سے کم بگڑے ہوئے لوگ مدارس سیک ہیں لیٹ اس بی فرینک یعنی اگر آپ کوئی بیلنس شیل بنانا چاہیں تو جتنا بگاڑ کالوجی اور انورسٹریوں کے طلبان ہیں ہم نے تو ساری عمر انہی میں گزاری ہے جتنا بگاڑ ان کی وجہ سے معاشرے پیدا ہوا ہے اس سے بہت کم بگاڑ کا کوئی حوالہ آپ دے سکتے ہیں جو مدرسوں سے پیدا لیکن جالی ڈگری جالی ہے چاہے وہ مدرسے سے حاصل کی گئی ہو یا کسی انورسٹری سے اور جامعہ سے لے